موسیقی نحمد صلی اللہ رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ توبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے توبہ نہ کرنے والا بندہ بڑا ہی بد بخت ہوتا ہے اور خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ جس کو توبہ نصیب ہو جائے جو توبہ کر لے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب بندہ کو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے کے اوپر ایک داگ بن جاتا ہے جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داگ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن جو بندہ کامل توبہ کر لیتا ہے جو رجوع اللہ کر لیتا ہے جو اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے اللہ کا بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو تو اس چیز کو پکڑ کے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کرنے والا بندہ گھاٹے میں نہیں رہتا حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں کافر کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ کیا علم وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور تم کو توبہ نصیب نہ ہو جنہیں کہ کافر کو بھی اچھی نظر سے دیکھنی چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ کافر جو وہ توبہ کر لے اور آپ کو توبہ نصیب نہ ہو توبہ جو کامل توبہ ہوتی ہے اس توبہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ توبہ کرنے والا بندہ کبھی گناہ میں دوبارہ مبتلا نہیں ہوتا اور جو بندہ گناہوں میں مبتلا رہے سمجھ لیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں توبہ اسی کی قبول ہے جس کو اللہ دوبارہ گناہ کی تفیق نہیں دیتا جو گناہوں میں لگا رہے وہ توبہ والا نہیں ہوتا توبہ والا وہی ہے جو خدا نہ خاصتہ گناہ تو کر لے لیکن گناہ کے بعد توبہ کر لے اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر بندہ دن میں ستر بار بھی گناہ کرے اللہ اسے توبہ کرے اللہ اسے معاف کرنے والا بن جاتا ہے توبہ کا جو عمل ہے جب بندہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الزالمین پڑھ لیتا ہے اور یہ وید بنا لیتا ہے استغفار کرتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے تو یہ جو وظیفہ ہے اس وظیفے کا بھی بندے کو فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ اسی کا ہی ہے جس کا اللہ نقصان نہ چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ وہی خوشبخت ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا جس کو اللہ نے توبہ کی تفیق دے دی وہ بندہ کامل ہے جو بندہ گناہوں میں مبتلا رہے وہ بندہ کامیاب نہیں کامیاب وہی بندہ ہے جس کو اللہ نے چن لیا توبہ کے لیے وہ خوش نصیب ہے خوشبخت ہے اور جس کو اللہ نے توبہ کا موقع نہیں دیا وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے وہ بدبخت ہے بدنصیب ہے ہمیں بدبختوں سے نکلنا ہے ہمیں بدبختوں کی فرست اور لسٹ سے نکل کے نیکوں کی لسٹ میں آنا ہے اور نیکوں کی لسٹ میں آنے کا سب سے اچھا جو وقت ہے یہ رمضان کے دن ہے کہ جب فرشتیں نیکیاں کر رہے ہیں اور انسان نیکیاں کر رہے ہیں اور جو شیطان ہے وہ جکڑا ہوا ہے اس لیے آئیے اہد کریں جو بندے پہلے جمعہ پڑھتے تھے انہیں پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے اور جو لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے تھے انہیں تحجد کی طرف آنا چاہیے اللہ کے حضور صعیدہ ریز ہونا چاہیے بندہ سہری کے وقت اٹھا تو ہوتا ہی ہے لیکن کیا ہی وہ خوشنصیب بندہ ہے جو پہلے دو رکعت چار رکعت چھے رکعت بارہ رکعت تک نوافل پڑھ لے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رجوع علی اللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رجوع علی اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ دے دے جس بندے کو اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ دے دیتا ہے وہی خوشنصیب ہے جو بندہ گناہوں میں مبتلا رہے وہ گاٹے والا ہے وہ نقصان والا ہے اور جو بندہ فائدہ چاہتا ہے اپنا اور اپنی نسل کا واللہ سے توبہ کرے اور گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں